موسیقی 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 ہی نہیں ہے اور بھائی پوری ہسٹی اٹھا گیا آپ نے دیکھ لیا اسٹریلیا کا میچ اپنے ہارا چیسنگ پہ ایک خدا واسطے کا آپ کو وہ ہوتا ہے کہ جی بارش ہوگی ہے جی بارش ہوگی کونسی سکوئر پر بارش ہوئی ہے سکوئر تو ایسی کے ویسے ڈرائے ہے سو آئی تنگ کہ it was just a brainless captaincy اور میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سا میں عمران خان ڈال دوں لیکن it's too late for him اور yet again ہماری balling چلیں غلط decision ہو گیا اس کو ٹھیک کر رہا ہم نے حسن ایلی دورانہ دمیل واگا بارڈر کے اوپر چھلانگیں شاہنگیں مارتے ہیں جب زور لگانے کا بقت آیا تھا تو یہاں کرو نا آپ وہاں پر واگا بارڈر کے اوپر چھلانگیں مار رہے ہو آپ یہاں کرو آکے balling آپ یہاں زور لگاؤ آپ یہاں پہ آکے length ball کرو سارے کی ساری شورٹ پیچ delivery کر دی ہیں دیکھو یہ چیزیں کرنے تب اچھے لگتی ہیں جب آپ چھے چھے ساتھ ساتھ آؤٹ کرتے ہیں آپ نے آگے بیاسی چھوڑاسی رنز کھا لی ہیں تو ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس mindset سے کھیل رہا ہے اس کا mindset یہ ہی ہے کہ میں ٹی ٹوینٹی کا player baller بنتا بنتا جاؤں پی ایسل میں کھیلتا جاؤں پی ایسل میں contract ملتے جائیں اور بس پاکستان کے لیے آج یہ چوتھا پانچوا match ہے اور یہ حالت دیکھ لیں آپ نہ pace آ رہی ہے نہ swing ہے نہ کچھ ہے i am really failing to understand what he wants to achieve اور کیا اس نے یہ فیسٹہ کر لیے گا ٹی ٹوینٹی کیلنا ہے دوسرا دیکھیں تین وکٹیں لے لینا تین سو کے بعد کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ وکٹیں لے لینا تین سو چالیس رنز کرا کے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں جاتا تھا عامر کے you know عامر بولڈ ویل لیکن پھر بھی وہ performances وہ نہیں ہے جیسے اسی ground میں میں نے تین آؤٹ کیے تھے اور سیدہ نورل سو کیے تھے میں نے مجھے دیا تھا کیونکہ میں نے match winning bowling کی تھی کیونکہ میں نے اس condition bowling کی تھی جہاں پہ اگر میں آؤٹ نہ کرتا تو ان نیو جیلینڈ match جیت سکتا تھا اور پھر history بھی اسی ground کی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے پاس انزمام یوسف سعید انور وجات اور یہ شاید افریدی سارے اسلیم ملک کی سارے بڑے batsman تھے ہمارے پاس اسی ground میں 99 میں 227 کرنا تھا ہم وہ بھی chase نہیں کر پائے سو ہماری history نہیں chasing کی اور جب toss جیت کے موقع مل گیا تھا تو خدا کے بندے جا کے اندر دو سو چالیس کرتا یا پچاس کرتا اور کوئی بتانے یا تین سو ہو جاتا تو تین سو ہوتا تھا میں دیکھتا ہندوستان کیسے کرتا لیکن yet again brainless کپتانی اور بالکل ہی ایک جسے پنجابی زمان میں کہتے ہیں بالکل رلو کٹا نظر آیا ہمارا کپتان so i think it's very saddening اور disheartening performance by پاکستان team captain اور میں اسے نہیں کہہ رہا تھا کہ use کل اپنے دماغ کو لیکن اس نے کوشش کی کہ میں نے use نہیں کرنا اب i think کہ جب ہندوستان کھیلنے آیا تو i think you must say that کہ ہندوستان رویٹ شرما نے بہت ہی تغری بہت ہی بہت ہی بیتر آہ بیٹنگ کی جب اس کو platform ملا جیسے فخر زمان کو ملا تھا اس نے ایک سو چوبیس کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس نے ڈیٹھ سو کرنا ہوتا ہے سو کے بعد رویٹ شرما نے جب وہ سو کرتا تو لمبا چوڑا سو کرتا ہے ہمیں جب platform ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں باسٹ کے بعد out دوسرا بابر آزم کے سب کارے کہتے ہیں کہ بہت بڑا batsman ہے مجھے یہ بتائیں rotation strike کا ہے وہ کہتے ہیں جی ورات کولی ہمارے favorite ہے تو ورات کولی پچیس runge کرتا ہے اس میں پندرہ single ہوتے ہیں دو چوکے ہوتے ہیں اگر ورات کولی کو اپنے follow کرنا تو ان کی batting کی pattern کو follow کریں نا تو بابر آزم کہتے ہیں میرے ideal وہ ہیں کھیلتے وہ کسی اور طریقے سے ہیں بھائی یہ shot 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 بھائی rotation of the wrist کدھر ہے rotation of the strike کا ہے tap کر کے بھاگنا کدھر ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے so i think کہ ان کو اتنا بڑا batsman منا دینا i think i'm just failing to understand that اور ایک match winning performance بابر آزم مجھے نظر نہیں آئی so very disheartening once again اچھا اب آ جاتے ہیں امام پہ بھائی دیکھیں ایک بندے کے پاس ایک technique ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس کو cover drive مارتے ہو کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ cover drive اچھا مارتا ہو نہیں مارتا وہ بھائی ایز opener cover drive نہیں مار سکتا سارا glance پہ کھلتا glance کر رہا ہے glance کر رہا ہے glance کر رہا ہے وہ glance پہ دوڑی ہوتی ہے ایک non-striker ایک non regular fast bowler سے وہ out ہو گیا اب یہ خود سوچو کہ جب یہ دونوں کھیل رہے تھے non regular bowler بھونیشنر کمار unfit ہو گیا تو جب non regular bowler آیا تو اس کو تو اس کو تو strike کرو اس پہ بھی strike نہیں ہو رہا نہ rotation of the strike ہو رہی ہے نہ single بن ہے نہ double بن رہے اس کے ویرات کو لی اس کے over نکلوانے دے رہے ہیں so میری سمجھ سے بالکل باہر ہے بھائی ملکل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان ٹیم کس mind sight کے ساتھ کھیلتی ہے یا شاید ہم غلطی کر رہے ہیں میرے خیال میں ہم غلطی کر رہے ہیں ہم average playerوں سے extraordinary expect کر رہے ہیں جو شاید یہ نہ ہو اور ویسے ہم اپنا خونسک آ رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ کر جائیں لیکن اس very disheartening بڑا افسوس ہوا اور افسوس کے ساتھ ساتھ مجھے دکھ بھی ہوا کہ پاکستان ایک اچھا بلا میچ ہاتھ میں آ سکتا تھا toss جیت کے وہ پاکستان نے ہاتھ سے گوا دیا اور وہاں پہ اگر پاکستان کہیں کہیں toss جیت کے betting کر جاتا یہاں پہ 320 لگا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ ہندوستان پہ pressure کیسے نہ ہوتا لیکن ہماری management انتہائی درجے کی بے وکوف ہے اور کفتان تو بالکل جیسے میں کیا کروں وہ بالکل مامو بنا ہوا ہے management کے سامنے کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو نہ اس کو قرطانی نہ اس کو بارنگ چینجز کا پتہ لگ رہا ہے نہ اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں نے decision کیسے لینا ہے وہ میرے خیال میں جسے دسویں دسویں کلال کا بچہ نہیں ہوتا دسویں ساتھ سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو بتا جاتے ہیں جا گی یہ کر کے آجا اندر وہ کر کے آجاتا ہے تو اس طرح تو اس نے کبھی نہیں جیتنا تھا تو ویسے عمران بھائی عمران خان نے اتنے ٹویٹ کر دیئے عمران بھائی کو یہ ہمیں سوچنا چاہیئے یہ ٹویٹ ان کے لیے گئے رہے ہیں جن میں capacity ہوں اور capacity I didn't see it so this is really shocking for me to see the way Pakistan played today اور very disheartening تھا مجھے ہی پورا ہی جگین تھا کہ winning the toss electing to bat first Pakistan was right there in the game but Pakistan وہ چانس گوا دیا وہ ہی تین سو چالیس سنتیس کروا دیا ہندوستان کو اور یہ ہی پاکستان کے score ہو سکتے تھے چیمپنس ٹروفک کا identical karma ہوا یہ جو ہوا ہے یہ بلکل karma ہوا ہے so میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان played very poorly شویب ملک senior players بڑا گہتے ہیں جی ہم experience چاہیے world cup میں world cup میں experience چاہیے بھائی خاک چاہیے experience experience تب ہوتا ہے نا جی کہ جب کچھ performance کر کے دے ہم کچھ experience پر تھوڑی تھے میرا رزاک کا افریدی کا چکلین کا سب کا پہلا پہلا world cup تھا کہ ہم پانل تک نہیں پہنچے 99 کے کہ ہم نے پوری پوری ٹیمیں نہیں ہوڑا ہی ہیں ایک دفعہ تو یہ کہنا بکواس ہوتا ہے but i think the management at is at is at is at is fault right now because i think management کو بھی نہیں پتا سفراز is clueless اور دوسرا مکی آرثر is just it's 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 really disappointing कے مکی آرثر جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور اور اس کو پتہ ہی کاک نہیں ہستا رہتا یہ گھوسا کر لیتا اور bats team selection yes again میں نے سمجھا میں نے یہ کہا تھا جب آپ batting آپ کو بس کا میں جب آپ نے chase کرنا ہے جب آپ سوچ کے آئے تھے کہ toss ہیتنا ہم نے chase کرنا ہے تو بھائی ایک batsman ڈال لو ایک batsman ڈالا ہارس ویل ڈال لو نہیں نہیں ڈالنا ہارس ویل بھی نہیں ڈالنا بھائی بھی یہ بھی نہیں ڈالنا وہ batsman بھی نہیں ڈالنے chase بھی کرنا ہے پانچ batsmanوں کو اندر جانا ہے chase بھی کرنا ہے وہ بھائی کو اککل ہے کی نہیں ہے میری جس سمجھ سے باہر ہیں چیزیں کہ اس طرح تو club level cricketer بھی نہیں کلتے یار so i think کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے چیکھیں مارے سمجھا رہے ہیں phone کر کر بتا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کر لو changes یہ changes کر لو اس کی totally opposite changes کر رہتے ہیں so ایک تو chase کرنا تھا batting batsman ڈکلایا آرس ویل کو آسف اماد وسیم کی بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ اماد وسیم کا بنتا ہی نہیں تھا یہاں پہ دو spinner ڈوستان ہے بھائی روڈ شرما کھیل رہا ہے وہ spinner کو best کھیلتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں چی کہ وہ دو spinner کھلا دی ہیں again brainless captaincy so it's really disappointing i'm really angry i'm really frustrated in terms of کہ Pakistan team نے کوئی دماغ یوز نہیں کیا کوئی اکل یوز نہیں کی there is no captaincy there was no captain and there was no team effort and there was nothing جو planed نظر آئے مجھے so it was disappointing i think hats off to ڈرستان بھائی ڈرستان you played well and you deserve all the credit or because ہمیں شہباز دین چاہیے آپ کو کیونکہ آپ جیتے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو you were the best team and you've won that day اور پورے ڈرستانیوں کو مبارک بات ہو we played a very bad cricket as Pakistanis i'm sorry میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ہم جب 99ے کھیلے تھے ہم تب بھی بورا کھیلے تھے لیکن ہم اتنا بورا نہیں کھیلے تھے کہ کوئی captaincy نظری نہ آئے تو ہماری batting collapse کیا اور by the way یاد رکھیا ہندوستان ہمیشہ اپنی batting سے نہیں بولنگ سے جیتا ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف جب بھی پاکستان نے collapse کیا پاکستان کی batting collapse ہوئی ہے اور پاکستان کی جو batting collapse کرنے میں جو سب سے main وجہ ہوتی ہے جو ہندوستان ہوتا ہے ہندوستان کی balling ہوتی ہے سو یہ perception غلط ہے جی آپ کی batting جتاتی ہے آپ کی balling جتاتی ہے آپ کو آج بھی دیکھ لیں آپ کی balling جتا رہی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت disartening بہت غصہ آیا اور but at the same time پاکستان نے اپنے لئے بہت مشکل کھڑی کر دی ہے اور یہاں سے turning back against the new zealand میں پھر بھی hopeful ہوں optimistic ہوں شاید وہ واپس آجائیں لیکن یہاں سے اب کچھ بنتے وہ نظر نہیں آرہا but it's really disappointing loss but hats off to india well done you guys have done it you deserve all the credit and you deserve all the victories and بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت شکریہ آپ کا thank you very much